اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایمیز یمی کچن اور یہ مزیدار سے یلو کلر کے رائس ہیں کون فرائیڈ رائس جن کو بنانا بہت آسان ہے مگر انگیڈنس ضرور آپ دیکھ لیجئے گا پرفیکٹ ریسیپی بنانے کے لیے دو عدد بڑے سائز کی انڈے آپ لیں گے ہری پیاس کا وائٹ پارٹ ہمیں چاہیے اور ہری پیاس کا گرین پارٹ بھی ہمیں اینڈ کے لیے چاہیے گارنیشن کے لیے اس کے علاوہ وچسٹر شائع سوچ چاہیے دو عدد لہسن کے جوہوں کو ہم نے پیس لینا ہے کالی مرچے ہیں اور نمک ہے اس کے علاوہ یہ میں نے اسٹیم کے وے کون سے ان کے دانے الگ کر لیں یا آپ کینٹ کے کون بھی لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے آئیل میں لہسن کو فرائی کیا ہے فریش لہسن لیں گے تو بہت مزے کے رائز بنیں گے جب یہ اچھے سے فرائی ہو جائے گی تو وائٹ پارٹ جو ہم نے ہری پیاس کا لینا ہے وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے آپ سادھی پیاس بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر اس سے اس رائز کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو کم از کم آپ دو عدد اس کو اچھی طرح سے ہم نے فرائی کرنا ہے اور فرائی ہونے کے بعد پھر ہم اس میں ڈالیں گے دو عدد انڈوں میں نمک کالی میں سے ڈال کے ہم نے اس کو اسی کے ساتھ فرائی کرنا ہے تو یہ سبزی جو ہے ایک سائٹ پر کر لیں اور باقی جگہ تھوڑا سو آئل آپ ڈال کر یہ انڈوں کا جو مکسچر ہے اس کو آپ نے فرائی کر لینا ہے اور اس کا کرمبل یعنی کہ بہت کل آپ نے اس کو سکرمبل کر لینا ہے توڑ دینا ہے جب پکتے پکتے کیونکہ جب ہم فرائی رائز بناتے ہیں بریک کرتے جانا ہے تاکہ ہر ہمارے بائٹ میں ہر نوالے میں ہمارے انڈوں کا ٹیسٹ بھی آئے اور انڈے بھی اچھے لگتے ہیں پھر اس میں ہم نے ایک کپ کون ڈال دیئے ہیں اس ریسپی سے آپ دو سرونگ کر سکتے ہیں جو میں آپ کو ریسپی بتا رہی ہوں ان کو اچھا سا ہم نے فرائی کرنا ہے کیونکہ گلے بے ہیں سٹیم ہوئے بے ہمارے کون ہیں تو ہم نے ان کو صرف ان کو فرائی کرنا ہے جس پیسا تھوڑا سا ٹیکسٹر آجے بس اب ہم آئے چامل ہیں بکل کھڑے کھڑے دانے ہیں وہ اس میں ہم نے ڈالنا ہے تقریباً جو ہے آپ ڈیرھ سے دو کپ چامل اس میں ڈال دیجئے بوائل رائز ہیں مگر فل کوک نہیں ہے سمجھ لیں آپ 90% کوک ہیں اگر ہم فل کوک کریں گے تو بہت زیادہ ٹوٹنے لگ جاتے ہیں اس کو اچھے سے ہم نے اوپر نیچے کر کے میکس کیا اور اب جو ہمارے سپائسی سے تھوڑے سے بلیک پیپر سالٹ اور یہ ہماری ساوس وہ جسٹر شائع ساوس ہے اس ریسیپی میں یہی ایڈ ہوتی ہے اگر نہیں ہو تو آپ سویا ساوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں مگر اس کا اسی ساوس سے آنے والا ہے تو ہم نے اس کو اچھے سے میکس کرنا ہے اور آخر میں ہم ہری پیاس فریش ہری پیاس ہم ڈالیں گے تو بہت اچھی ریسیپی لگی گی آپ کی جتنی سمپل ریسیپی ہے اتنی ہی مزیدار ہے اس کے ساتھ آپ کو ہی میری چکن کی ساشلی کی ریسیپی دیکھ لیں منچورین دیکھ لیں اس کے ساتھ اس کو سرف کریے گا گرم گرم مزیدار سے رائس اور سردیوں میں بہت اچھے لگتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیے گا چیزا ہے